بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے سورٹنگ ارے بائی یوزنگ شیل سورٹ آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ایک آرے کو سورٹ کریں گے جس کے اندر ہم شیل سورٹ آلگوریتم کو یوز کریں گے اس سے پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے آرے کو مختلف سورٹنگ آلگوریتم کے ساتھ ری ارینج کیا ہوا ہے جن میں سے کچھ آئٹریٹیو اپروچ آلگوریتم سے کچھ ڈیوائیڈ اینڈ کنکر آپروچ والے تھے اور کچھ لینئر سورٹنگ آلگوریتم سے جن کے اندر ہیشنگ یوز ہوتی تھی آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم شیل سورٹ آلگوریتم کو تفصیلی ڈسکس کریں گے شیل سورٹ آلگوریتم انسرشن سورٹ آلگوریتم کی ہی ایک ایڈوانس فارم ہے اس کے اندر انسرشن سورٹ آلگوریتم بھی یوز ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آر اپروچ بھی اس کے اندر یوز ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم Shell Sort Algorithm کو تفصیلی ڈسکس کریں گے جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ Shell Sort Algorithm کس طرح کا algorithm ہے اس کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے اس کے algorithm کو step by step explain کروں گا ایک چھوٹی سی practical example کے ساتھ Shell Sort Algorithm کو implement کروں گا اس کے ساتھ ساتھ سی language کے اندر اس کا code آپ کے ساتھ share کروں گا اور last کے اوپر اس کا demonstration دوں گا جس کے اندر ہم software کے اوپر visualize کریں گے کہ ہماری ایک unsorted array Shell Sort Algorithm کے ساتھ array arrange ہو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ Shell Sort کیا ہے What is Shell Sort Shell Sort is a generalized version of the insertion sort algorithm Shell Sort insertion sort algorithm کا generalized version ہے insertion sort algorithm کو ہم previous lecture کے اندر تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں description کے اندر اس کا link موجود ہے insertion sort algorithm iterative approach کو use کرتا تھا جس کے اندر swapping نہیں تھی بلکہ insertion تھی Shell Sort is an optimization of insertion sort that allows the exchange of items that are far apart Shell Sort Algorithm insertion sort algorithm کی optimized form ہے جس کے اندر items کو exchange کیا جاتا ہے جن کے درمیان توفی فاصلہ ہے insertion sort algorithm کے اندر ایک value جو بہت زیادہ فاصلے کے اوپر ہے تو یہاں پہ ہم اس کو directly ایک step کے ساتھ ہی پہلے ہم swap کروائیں گے جس کی وجہ سے دو items کے درمیان جو gap ہوگا وہ تم ہو جائے گا تو ہم اس gap کو quickly reduce کریں گے کہ ہم multiple time insertion نہ کریں بلکہ ہم ان کے درمیان جو gap ہے اس کو swapping کے ساتھ ختم کر لیں In Shell Sort there is swapping Shell Sort کے اندر swapping بھی use ہوگی کہ ہم دو مختلف elements کے درمیان جو زیادہ gap ہے ان کو آپس میں swap کروا لیں گے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک ایک step چیک کرتے ہوئے insert کریں In Shell Sort insertion technique is also followed Shell Sort کے اندر insertion technique بھی follow ہوگی پہلے ہم اس کے gap کو کم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو insert کروائیں گے Shell Sort کے اندر یہ دونوں techniques follow ہوں گی Shell Sort کے اندر The method starts by sorting pairs of elements apart from each other then progressively reducing the gap between elements to be compared Shell Sort کی working کے اندر سب سے پہلے دو elements کو select کریں گے as a pair ان کے درمیان کچھ gap ہوگا ان values کو آپس میں compare کر کے swap کروائیں گے اگر ضرورت ہوگی تو ہم اپنے gap کو reduce کرتے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم insertion technique کو apply کریں گے the gap between the elements is reduced based on the sequence used elements کے درمیان جو gap ہوگا وہ ایک sequence کے تحت reduce ہوتا جائے گا Shell Sort کے اندر کافی سارے sequence ہیں لیکن ہم یہاں پہ original sequence کو use کریں گے Shell original sequence is n divided by 2 n divided by 4 so on n divided by n n اس کے اندر size of array ہے اس کو divide کریں گے پہلے 2 کے اوپر اس کے بعد اس کو 4 کے اوپر divide کریں گے پھر اس کو 8 کے اوپر divide کریں گے and so on Shell Sort algorithm کے اندر multiple rounds ہوں گے اور ہر ایک round کے complete ہونے کے بعد جو gap ہے وہ کم ہوتا جائے گا اس طریقے سے ہماری array sort ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں اس کے algorithm کی یہ shell sort کا algorithm ہے function کا name shell sort ہے function کے اندر دو parameter pass ہو رہے ہیں 8 array اور دوسرہ اس کا size function کے description sorting array with shell sort ہے step 1 کے اوپر interval ایک variable ہوگا جس کو assign کریں گے size divided by 2 اگر یہ integer data type کا variable ہوگا تو اس کے اندر automatically hole number آجے گا اور اگر آپ کوئی اور type کا variable use کریں گے تو پھر آپ کو floor function use کرنا پڑے گا اس طریقے سے floor function کو use کرتے ہوئے ہمارے پاس interval کے اندر hole number آجے گا step 2 کے اوپر ایک y loop لگایا جس کے اندر step 3 سے 8 repeat ہوں گے جب تک کہ interval greater than 0 ہے step 3 کے اوپر ایک far loop لگایا جس کی اندر step 4 سے 7 repeat ہوں گے اور i کی value interval سے size تک move کرے گی step 4 کے اوپر set کریں temp کو la of i temp پہ ایک variable ہے جس کی اندر la of i کی value assign ہو جائے گی step 5 کے اوپر far loop ہے جس کی اندر step 6 repeat ہوگا جس کی اندر j کی working i سے start ہوگی اور جب تک j کی value greater اور equal interval نہیں ہو جاتی اور اس کے ساتھ la of j minus interval greater than temp نہیں ہے تب تک loop کی working چلتی رہے گی step 6 کے اوپر set کریں la of j کو la of j minus interval اس کے بعد step 7 کے اوپر set کریں la of j کو temp end of far loop ہے step 8 کے اوپر set کریں interval کو interval divided by 2 اور اس کے بعد while loop کی working end ہو جائے گی یہ shelf short کا algorithm ہے اس algorithm کو c language کے اندر implement کیا ہوا ہے جس کا code میں آپ کے ساتھ share کروں گا اب بات کرتے ہیں اس کی practical example کی یہ shelf short algorithm کی practical example ہے let's suppose ہمارے پاس یہ ایک array ہے جس کا نام 8R ہے جس کا size 8 ہے اس کا 1 index 2 3 4 5 6 7 and 8 let's suppose اس کے اندر کچھ values موجود ہیں 12 9 6 5 3 4 1 and 2 یہ ہمارے پاس ایک temp variable ہے یہ round 1 ہے round 1 کے اندر interval کی value set ہو گی size divided by 2 array کا size 8 ہے divided by 2 interval 4 ہو گیا 4 کے gap کے ساتھ ہم نے اس کی working کو start کرنا ہے سب سے پہلے 1st value اور 5th index کی value آپس میں compare ہوگی 1st index کے اوپر 12 ہے اور 5th index کے اوپر 3 ہے 12 3 سے بڑھا ہے آپس میں swap ہوں گی 10 کے اندر 12 آجے گا 3 اور 12 یہ آپس میں swap ہوگے اس کے بعد 2nd index اور 6 index آپس میں compare ہوں گے 2nd index کے اوپر 9 ہے جب 6 index کے اوپر 4 ہے 9 4 سے بڑھا ہے 9 10 کے اندر آجے گا یہ آپس میں swap ہو جائیں گی آپ 4th index اور 8 index آپس میں compare ہوں گے 4th index کے اوپر 5 ہے جب 8 index کے اوپر 2 ہے 5th 2 سے بڑھا ہے 10 کے اندر 5th آجے گا یہ آپس میں swap ہو جائیں گی اس طریقے سے 1st round کے اندر آپ نے دیکھا کہ 4th interval کے ساتھ pair off values کو آپس میں compare کیا اور ان کو swap کروا دیا 1st round کے complete ہونے کے بعد 2nd round start ہوگا جس کے اندر ان کے درمیان جو gap ہے وہ مزید کم ہوگا جب 2nd round start ہوگا تو array کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ہوگی اور interval کو divide کریں 2 کے اوپر interval کے اندر 4th divide کریں 2 کے اوپر interval کی value ہوجے 2 اب 2 کے gap کے ساتھ pair of values کو compare کریں گی 1 اور 3 index کی values آپس میں compare ہوں گی 1 index کے اوپر 3 ہے جب 3rd index کے اوپر 1 ہے 3 1 سے بڑا ہے 3 m کے اندر آجائے گا یہ values آپس میں swap ہو جائیں گی اس کے بعد second index اور fourth index کی value آپس میں compare ہوں گی second index کے اوپر 4 ہے جب 4th index کے اوپر 2 ہے 4 2 سے بڑا ہے 10 کے اندر 4 آجائے گا یہ value آپس میں swap ہو جائیں گی اس کے بعد 5th index اور 7th index کی values آپس میں compare ہوں گی 5th index کے اوپر 12 ہے جب 7th index کے اوپر 6 ہے 12 6 سے بڑا ہے 10 کے اندر 12 آجائے گا یہ آپس میں swap ہو جائیں گی 6 یہ پہ آجائے گا اور 12 یہ پہ آجائے گا اس کے بعد 6 index اور 8 index کی value آپس میں compare ہوں گی 6 index کے اوپر 9 ہے جبکہ 8 index کے اوپر 5 ہے 9 5 سے بڑا ہے 10 کے اندر 9 آجائے گا اور یہ value آپس میں swap ہو جائیں گی اس طریقے سے 2nd round complete ہو گیا اب یہ 3rd round ہے جب 3rd round start ہو گا تو array ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہو گی جس میں interval کی value 2 ہے اس کو divide کریں 2 کے اوپر تو interval ہمارے پاس 1 آجائے گا جب interval کی value 1 ہو جائے گی تو اس stage کے اوپر insertion shot algorithm کی technique follow ہوگی کہ ایک ایک value کو اس سے previous value کے ساتھ compare کریں گے اور جس position کے اوپر بھی insert ہونا ہوگا تو ہم اس کی exact position کے اوپر اس کو insert کریں گے 2 سے start ہوا 2 1 سے بڑا ہے اس position کے اوپر ہوگا اس کے بعد 3rd index ہے یہ 2 سے بڑا ہے same position کے اوپر رہے اس کے بعد 4 ہے یہ 3 سے بڑا ہے اس position کے اوپر رہے گا اس کے بعد 6 ہے 6 4 سے بڑا ہے اس position کے اوپر رہے گا اس کے بعد 5th ہے 5th 6 سے less ہے تو یہاں پہ اس نے اپنی exact position کے اوپر insert ہونا ہے تو اب یہاں پہ آگیا اور 6 یہاں پہ آگیا اگر یہ value مزید value سے بھی چھوٹی ہوتی تو ہم اس کو مزید compare کرتے ہوئے insert کرتے بالکل اسی طریقے سے جس insertion sort algorithm perform ہوا تھا اس کے بعد 12 ہے 12 6 سے بڑا ہے لہٰذا اس کو next compare کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ان سے بڑا ہے اس کے بعد 9 ہے 9 12 سے چھوٹا ہے swap ہوگا 12 یہاں پہ آگیا 9 9 یہاں پہ اور 12 کو یہاں پہ put کر دیا اس طرح سے پوری کی پوری array sort ہوگئی یہ shell sort algorithm کی practical example تھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح step by step shell sort کی working ہوتی ہے اب میں c language کے اندر اس کے code کو آپ کے ساتھ share کرتا ہوں یہ shell sort algorithm کا c language کے اندر code موجود ہے میں اس کو line by line explain کرتا ہوں header files include کرنے کے بعد user define function جس return type wide ہے function name shell sort ہے جس کے اندر دو parameter pass ہوں گے ایک اندر integer array ہے اور دوسرا اندر integer data type variable جو array size ہے pass ہوں گے یہ function prototype ہے int main function کو start کیا integer data type کا variable i declare کروایا integer data type array جس کا نام array declare کی اور ساتھ ہی values بھی assign کر دیں integer data type variable n declare کروایا اور ساتھ size off کے function کے ساتھ array کے size کو calculate کر کے اس کو n کو assign کر دیا screen کے اوپر ایک master display ہوگا array before sorting اس کے بعد far loop ہے جس کے اندر i کو initialize کیا zero سے condition ہے i less than n اور i plus plus printf کے ساتھ tear کے distance کو use کرتے ہوئے array کو screen کے اوپر display کروا دیا اس کے بعد shell short کے function کو call کیا جس کے اندر array اور array کے size کو پاس کیا printf کے ساتھ screen کے اوپر master display ہوگا array after sorting اس کے بعد once again far loop ہے جس کی اندر i کو initialize کیا zero سے i less than n ہے اور i plus plus ہے printf کے function کے ساتھ tear distance کو use کرتے ہوئے ساری کی ساری array کو ایک df screen کے اوپر display کروا name shell sort ہے جس کے اندر دو parameter define کی ایک integer data type array اور دوسرا size function کو start کیا integer data type کے 3 variables i j اور temp declare کی i اور j loop کے اندر use ہوں گے جب temp variable swapping کے لیے use ہوگا integer data type variable جس کا نام interval ہے declare کر آیا interval کو assign loop لگایا جس کے اندر condition ہے interval greater than zero y loop کو start کیا y loop کے اندر ایک far loop کو use کیا جس کے اندر i کو initialize کروایا interval سے condition ہے i less than size اور i plus plus ہوگا far loop کو start کیا far loop کے اندر temp کو assign کیا array of i اس کے بعد once again far loop ہے جس کے اندر j کو initialize کیا i سے condition ہے j greater or equal to interval and array of j minus interval greater than temp اور j minus equal to interval ہے اس کے بعد array of j کو assign کریں array of j minus interval اور اس کے بعد array of j کو assign کر دیں temp far loop کو close کیا اس کے بعد interval کو assign کریں interval divided by two while loop کو close کیا اور function کو close کر دیا یہ shell sort algorithm کی c language کے اندر implementation ہے اب بات کرتے ہیں اس کے demonstration کی یہ shell sort algorithm کا demonstration ہے جس کے اندر ہم software کے اوپر realize کریں کہ جس کے اندر ہمارے پاس unsorted array shell sort algorithm کی مدل سے rearrange ہوگی آئیے اس کا demonstration دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ اس program کو tempire اور run کریں گے screen کے اوپر اس طرح آپ کے سامنے results آ جائیں گے screen کے اوپر master display ہوگا array before sorting یہ آپ کے پاس original array ہے جو unsorted ہے اس کے اوپر shell sort algorithm کو apply کیا اور اس کے بعد screen کے اوپر master display ہوا array after sorting اور پوری کی پوری array sorted form کے اندر display ہو گئی یہ تھا shell sort algorithm کا demonstration اگر آپ کا کوئی question ہو تو comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے share کرنے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے comment section کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے وڈن کے اوپر کلک کر ساتھ کینٹی کے انشان کو دبا دیں تا کہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ